اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں شو بی ٹی وی اور آج ہم بات کریں گے انگلینڈ اور پاکستان کے کرکٹ سیریز جو منسوک ہوئی ہے جو انہوں نے انگلینڈ نے انکار کیا ہے کہ ہم پاکستان آ کر نہیں کھیلیں گے اس کی وجوہات کیا ہیں اس سارے معاملے کے پیچھے نیزلینڈ والے معاملے کے پیچھے اور انگلینڈ والے معاملے کے پیچھے آخر وجہ کیا تھی آج ہم آپ کو وہ بتائیں گے تو بات کچھ یوں ہے دوستو کہ ارجنٹینہ کو پاکستان اگر تیارے فروخت نہ کرے تو پھر ساری ٹیمیں پاکستان آنے کو تیار ہو جائیں گی جیسا کہ ہم کشمیر کو جنت مانتے ہیں اور انڈیا کے لیے بھی کشمیر اہمیت رکھتا ہے اسی طرح برطانیہ اور ارجنٹینہ کے لیے سب سے اہمیت کی جگہ فاگ لینڈ ہے فاگ لینڈ ایک جزیرہ ہے اور یہ بالکل ارجنٹینہ کے ساتھ ہے لیکن انگلینڈ سے دور ہے جبکہ اس پر برطانیہ قابض ہے ارجنٹینہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ علاقہ ہمارا ہے اس علاقے کی خاصیت یہ ہے کہ تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال ہے یعنی سونے کی چڑیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انگلینڈ نے آج تک یہ قبضہ نہیں چھوڑا اس فاگ لینڈ تنازے پر انیس سو اسی میں دونوں ممالک کے آپس میں جنگ بھی ہو چکی ہے جبکہ ارجنٹینہ کو شکست ہوئی اور ناکام رہے مزے کی بات یہ ہے کہ جنگی تیارے نہ ہونے کی وجہ سے دوہزار پندرہ میں ارجنٹینہ کی ائر فورس ہی ختم ہو گئی جس میں بامشکل صرف ایک تیارہ رہ گیا تھا تیارہ نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جتنے بھی ممالک ارجنٹینہ کو تیارے دیتے ہیں وہ یہ شرائط تیہ کرتے ہیں کہ آپ برطانیہ کے خلاف یہ تیارے استعمال نہیں کر سکتے اب ہوا کچھ یوں ہے کہ پاکستان اور ارجنٹینہ کی ڈیل تیہ ہوئی ہے کہ پاکستان ارجنٹینہ کو تین جی ایف سیونٹین تیارے دے گا جن کی مالیت ایک سو گیارہ ارب روپے کے لگ بگ ہے پاکستان کو اس بات سے بھی اتراز نہیں ہے کہ آپ ان کو انگلینڈ کے خلاف استعمال کرو یا پھر نہ کرو اور یہ ڈیل اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان آج انگریزوں کی غلامی سے نکلنے کا فیصلہ کر چکا ہے اور اب ہم ایک ازاد ملک ہونے کی حصیت سے اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں اگر ہم وہ تیارے نہیں بیچتے تو انگلینڈ آنے کے لیے تیار ہے پھر یہ سیریز ہوگی پھر میج کھیلے جائیں گے پھر سارے خوش ہیں لیکن ہم جو ہیں اپنے خودداری